بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے میں کبھی مورتی پوجک تھا مورتی پوجہ میں اتنا آگے بڑا ہوا تھا کہ مورتیوں کی پرشنشاہ میں ہمیشہ لگا رہتا تھا اور دوسروں کو بھی مورتی پوجہ کی اور آکرسید کرتا تھا صبح صویرے جاگتا مورتی کی پوجہ کرتا پھر سوری اودہ کا انتظار کرتا جب سوری نکل جاتا تو سوری کے پوجہ کرتا تو سوری کے پوجہ کرنے کے بعد ہی اپنی ڈیوٹی پر جاتا یہی میرا دینی کرتا بھی بن گیا تھا جب میں کویت آیا تو ہندو دوستوں کے ساتھ رہتا تھا ان لوگوں نے اپنے آواز میں مورتیاں استحابت کر رکھا تھا میں بھی ان کے ساتھ ان کے پوجہ کرتا اور سوری کے بھی پوجہ کرتا ایک دن کے بعد ہے حیدر آباد کے ایک مسلم دوست نے مجھے سورج کے پوجہ کرتے دیکھا تو آسچاری سے پوچھا کیا کر رہے ہو ہیرہ میں نے اس کی اور بلکل دھیان نہیں دیا وہ ضد کرتا رہا اور پوچھتا رہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو میں نے کہا سوری کے پوجہ کر رہا ہوں اس نے بینہ کسی سنکوچ کے مجھ سے بول دیا سوری اور چندرمہ کے پوجہ مت کرو اس اللہ کے پوجہ کرو جس نے سوری چندرمہ آکاش درتی اور آسمان بنایا ہے میں نے کہا میں بھی بھگوان کی پوجہ کرتا ہوں اس کے ویبن نام ہیں جس نام سے چاہو اس کی پوجہ کرو ہم ہندو اسے بھگوان کہتے ہیں اور آپ لوگ اسے اللہ کہتے ہیں انتر صرف نام کا ہے سب کا ادیش ایک ہی ہے میرے دوست نے کہا اچھا بتاؤ آپ کس بھگوان کی پوجہ کرتے ہو میں نے کہا کرشنا جی شیو جی شنکر جی اور رام جی کی میرے دوست نے کہا وہ سب تو انسان تھے نا میں نے کہا ہاں انسان تو تھے پر بھگوان ان کا روپ دھارڑ کر کے زمین پر اترتے تھے اس لئے ان کی پوجہ ایشور کی پوجہ ہے میرے دوست نے کہا ہیرا یہ کیسے ہوگا کہ ایشور جو سارے دنیا کا پیدا کرنے والا ہے جب مانو کے مارک درشن کا ارادہ کرے تو سویم ہی پیدا کیے ہوئے کسی آدمی کا ویری بن جائے اپنی ہی بنائی ہوئی کسی مہیلہ کے گرب کے اندھیری کوٹری میں پرویش کرے نو مہینے تک وہاں قید رہے نرمال کے ویبن چڑڑوں سے گزرتا رہے خون اور ماس میں مل کر پلتا پڑتا رہے پھر اتیاند تنگ جگہ سے نکلے دودھ پینے کی آئیو پورڑ کرے بال یا بستہ سے گزرتے ہوئے جوان ہو پھر وہ بھگوان بن جائے پھر کیا ایسا نہیں کہ انسان کی روپ میں پیدا ہونے کے کائرہ لوگ اسے انسان ہی مانیں گے اس کے ساتھ لوگ ویسا ہی ویوہر کریں گے جو دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں اس کو گالیاں سننا پڑ سکتی ہیں جھوٹے آروب میں فسایا جا سکتا ہے سہرانس یہ ہے کہ انسان کے روپ میں آنے کی وجہ سے اس کو بھی وہی پاپڑ بیلنے پڑیں گے جو کسی منوش کو بیلنے پڑتے ہیں کیا اس سے اس کی عشورت میں بٹا نہیں لگے گا ساب بات ہے کہ اللہ یکتہ ہے اور بے مثل ہے اس کے پاس ماتا پتا نہیں اس کے اولاد نہیں اسے کسی کی زہورت نہیں پڑتی اور اس کا کوئی ساتھ ہی نہیں تم اسی اللہ کو پوجہ کرو جو سارے دنیا کا نرماتہ ہے قرآن میں آتا ہے رات اور دن اور سوری اور چندرمہ اس کی نشانیوں میں سے ایک ہیں تم نہ تو سوری کو سجدہ کرو اور نہ چندرمہ کو بلکہ اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا جدی تم اسی کی بندگی کرنے والے ہو بات اسی پر سماپت ہو گئی اس کے بعد جب بھی میرا وہ ہیدر آبادی مطر مجھ سے ملتا مجھے اسلام کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور بتاتا یہاں تک کہ وہ شبہ اوسر اور سنارہ دن بھی آیا کہ میرے دوست نے مجھے آئی پی سی کے دائی شیخ شفاعت عالم کے پاس لاکر بیٹھا دیا تھا میرے دل میں مرتیوں کی پرتی اسنے اور پیار بہت تھا لیکن اپنے اندر ایک خالیپن کا انوبہو کر رہا تھا میں توحید رسالت اور آخرت کے دن کے سنبند میں ان کی باتیں دھیان پور وقت سنتا رہا یہاں تک کہ میرے سامنے یہ تتھے سپشٹ ہو گیا کہ اسلام ہی ہمارا دھرم ہے ہر یوگ میں سندیشتاؤں نے اسی دھرم کا پرچار کیا اللہ تعالیٰ نے اس سندیش کو انتیم روپ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا جن کا سندیش ساری معنوطہ کے لئے تھا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آغمان سے سمبندت ہندو دھرم گرنٹوں کا سندرب دیتے ہوئے کہا کہ آج ہندو دھرم میں جس نراشنس اور کل کی اتار کے پرتکشہ ہو رہی ہے اور ہندو دھرم کے انسار جن کو مانے بھی نہ مکتی نہ ملے گی وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جیسا کہ ہندو دھرم کے بڑے بڑے ودوانوں نے اسپشٹ کیا ہے اس لئے اسلام سویکار کرنا کوئی دھرم پریورتن نہیں بلکہ اپنے دھرم کو پانا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسلام معنو کے پیدا ہونے والے کا اتارا ہوا انتیم پرنالی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے دنیا کیلئے بھیجے گئے ہیں یہ سننے کے بعد اللہ نے میرا دل کھول دیا میں نے اسی سمائے کلمہ شہادت کی گواہی دی اور اسلام سویکار کر لیا دوستو راجستان کی نیوازی ہمارے بھائی ہیرہ لال عرف عبد الرحیم جن کے اسلام قبول کرنے کی یہ ہلکی سی کہانی تھی آج وہ ہمارے بیچ پکے مسلمان کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں گھر کے ادکتر لوگ اسلام میں آ چکے ہیں انہیں دیکھ کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا میں نے کئی بار ایکانت میں انہیں اپنی نمازوں میں روتے ہوئے دیکھا ہے ان کی نمازیں ونمرتہ اور اتمنان سے پریپورڈ ہوتی ہیں جب میں نے ایک دن ان سے رونے کا کارل پوچھا تو انہوں نے مجھے اپنے دل کے ستھی یوں سنائی تھی جب مجھے نماز میں رونا نہیں آتا تو مجھے ایسا انبھا ہوتا ہے کہ میری نماز میں کچھ کمی آ گئی ہے ہیرہ لال عرف عبد الرحیم دوستو امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی آپ کو ہیرہ لال عرف عبد الرحیم بھائی کے بارے میں کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کر دیں اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور ریوٹ مسلم کے سٹوری کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ